تو بنگال میں بوال اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بہتر گھنٹے پہلے ہی وہاں پر اب کسی بھی طرح کی ریلی ہے چناوی صبح یا روڈ شو یا بھاشن پر ابھی الیکشن کمیشن نے روک لگا دی عام طور پر اٹھالیس گھنٹے پہلے لگتا ہے لیکن یہ بہتر گھنٹے پہلے ہو گیا ہے یہ بڑی خبر ہے اور میرے ساتھ اس وقت تنمیہ گھوش ہیں جو کی بی جے پی مخالف ہیں پولٹیکل ایکٹیوست ہیں تنمیہ یہ تو اپنے آپ میں اگر دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کی مشینری کا ایک بڑا فیلئر ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ قدم اٹھانا پڑا آپ لوگ کابو ہی نہیں کر پائے کنٹرول ہی نہیں کر پائے حالات کو آپ پر جس کے چلتے یہ قدم اٹھانا پڑا ابھی یہ پورا ایڈنسٹریشن تو الیکشن کمیشن کے انڈر میں ہے یہاں پر تو سینٹرال فورس ڈپوٹ کیا گیا ہے اس کے بابوجود اگر ایسا گھٹنا ہوا ہے جو ہنگسیا کا گھٹنا ہوا ہے تو اس کے لئے جمعیدار کیسے آپ سٹیٹ گورنمنٹ کو بول رہے ہیں یہ اس کے لئے جمعیدار تو اب الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے تو انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے میں اس سے سہم ہوتا ہوں وہ اچھا سٹیپ لیا ہے کیونکہ بینگول کا جو آدمی ہے عام جانتا ہے ان کا من میں جو ہے وہ ریپلیکشن بیلٹ میں دے گا کیونکہ دیکھئے جو بھی یہ گھٹنا کیا ہے یہ بیدہ دردی کا موٹی جو ہوا ہے اس کے پر وہ ایمپیکٹ ہے بیلٹ میں اس کا ریزال ملے گا تو ٹھیک ہے باقی جو بیلٹ میں پورا سی آر پی اپ ان سینٹر فورس دے کے بابوجود بھی کیسے نہ ہنسا تک گھٹ رہا ہے پورا بینگل میں ایوہن پر پورا جتنا بودھ تھا ہنڈر پرسن بودھ میں سی آر پی اپ ڈپلائی کیا گیا تھا اس کے بابوجود کیسے یہ گھٹ نہ گیا مطلب سی آر پی اپ کو کام اگر کرانا تھا تو ایلیکشن کمیشن کو کرانا تھا تو وہ ہو نہیں پایا تو یہ فیلی اور آپ کے اسے سٹیٹ گورنمنٹ کو دیں گے بایشورمہ جیس سیدھے سیدھے سینٹر جنسیوں کا فیلیور ہے یہ سی آر پی اپ اور سینٹر فورس کے ہونے کے بابوجود بھی اگر ایلیکشن کمیشن کو یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے تو انہوں نے گیند آپ کے پالے میں پھیک دی آپ کی ایجنسیوں کا سینٹر کی ایجنسیوں کا فیلیور ہے آپ نہیں وہاں کی ہنسا کو کنٹرول کر پا سار کو پھر جو سینٹرل کا اور اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کی جانکاری تھوڑی سی کم ہے چناؤک بھی تو چل رہا ہے نا مہشورمہ جیس کے ہاتھ میں پاور کلیکشن کمیشن کے ہاتھ میں آپ کی جانکاری بتا دوں کمیشن ساری چیزوں کو مونیٹر کرتا ہے ڈی ایم ایس ایس پی جو وہاں کے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہاں بھی ایک چیف الیکشن آفیشر ہوتا ہے اس کے ادھین ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں جو سی آر پی ایف کے جو جو جوان ہوتے ہیں وہ لاو اینڈ آرڈر کے لیے نہیں جاتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ یہاں ڈیپلائے رہیے گا ہمارے جب آرڈر آئیں گے اس کے ایک آرڈنگ آپ کو کام کرنا ہے ایک بات دوسرا کہ سرکار جو ہے نا کوئی بھی چیز اقبال سے چلتی ہے آپ ایسا ایک باتہ پرنڈ کر دیا وہاں آپ نے دو ہزار اگارہ سے لے کے دو ہزار سترہ کی آترہ میں آپ دیکھئے گا ہمارے خلاف کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچانے کی کوشش کریم امتہ بنر جی نے دو ہزار سترہ میں جب ہمارا چار پرسنٹ بھوٹ سترہ پرسنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے اب تک ہمارے ہزاروں کارچ کرتاؤں کو ان کے ناکھن نوچ لینا ان کے سر کلم کر دینا ان کے ہاتھ پاؤں کٹ لینا ان کے ساتھ بے ویچار کرنا ان کی ماں بہنوں کی اجت لوٹ لینا یہ وہاں کا آتنگ کائم کر کے اگر ممتہ جی آپ چناؤ جیتنا چاہتی ہیں یہ جنتنتر ہے یہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے یہ آپ کو کبھی ماف نہیں کرے گی دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے بیہار میں کبھی آتنگ کا راج ہوا کرتا تھا پندرہ شال جو ہے اسی طرح کے بھاؤ بھنگمہ اور بھاؤناوں کو بھڑکا کر بیہار میں لالو یادو نے راج کیا جب فوڈر ایسکیم اجاگر ہوا وہاں ہر بلوک پہ آدمی برستہ چار میں لپتا وہاں سانڈ کو جو ہے اسکوٹر پہ بٹھا کے چنڈی گھڑ سے روانہ کر کے اس کے پیسے لے لیے جاتے تھے اسططح یہ ہو گئی تھی اس کا اگر ہم نے جنتہ کے ساتھ ایکسپوز کر کے اور آج لالو یادو جیل میں ہیں ممتہ جی کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے وہ اپنے آفسروں سے اپنے پولیس والوں سے اپنے آئیوز ادھکاریوں سے اپنے ماتاہت ادھکاریوں سے اور اپنے ورکروں سے وہ کیا کرا رہی ہیں یہ پششم بنگال کی جنتہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی چلی تنمیہ گھوش جواب دیجئے بہت اہم بڑے الزہ سنگیل الزہ جی آپ اچھا بات کیا ہے میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں لیکن یہ جو ناردہ کا کیس ہوا ہے اور سردہ کا کیس ہوا ہے تو آپ کا جو پارلیمنٹرین کمیٹی تھی تو وہ کمیٹی میں تو یہ جو آز ہیڈ ایٹ بھائی آدبانی جی تو اس کے اوپر ایک بھی کاروائی کیوں نہیں ہوا دو تین سال تو ہو گیا دو تین سال میں تو ایک بھی کاروائی نہیں ہوا تو آپ کاروائی کر سکتے تھے کاروائی کر کے جو جو دوسی تھا وہ دوسی میں سے جو ان کا پانیشمنٹ ہونا چاہیے تھا سر اس میں اس میں ہم کاروائی سنیے اس میں کاروائی کے لیے ہمارے پاس کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو لوجیکل آپ کو تارکی گروپ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کاروائی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا سب چیزیں کر رہی ہے کورٹ منیٹر کر رہی ہے ایک بات دوسری بات کہ آپ ساردہ اور اس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہم نے ہمیشہ اٹھائی لیکن آج ہماری چنتہ اس بات کی ہے کہ اگر دیس میں جہاں پہ سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے تیس پرسنٹ مسلموں کو وہاں پہ آپ نے نبی پرسنٹ مسلم آج وہاں پہ منہ ایسی گربت کی جندگی جی رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے خوص فکت ہو جائیں گے آپ لوگ ان کو آپ لوگ کن کو آپ کن کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور ہم کن کے ساتھ کلت کر رہے ہیں یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ہمارے پاس آج کے ڈیٹ میں تیہتیس ایسے تیہتیس ایسے آفنے ہیں جو دوہجار سترہ سے لے کے دوہجار انیس تک آپ نے تھکتے ہیں آپ نے ہمارے اوپر وار کیا آپ نے سوال رکھنا چاہتے ہیں ایک بٹن کے سوال پر رکھیں گے آپ لوگ دو دو سے جواب ہیں یہ کیا آپ نے جو جکر کیا لالو جی کے فارڈر اسکیم سے لے کر بنگال کے ناردہ ساردہ کا میں بڑا آپ کو ایک تھوڑا سا دھیانہ کرتے ہیں میں نے نہیں کیا میں نے لالو کی بات کی ناردہ ساردہ کی بات آپ نے انہوں نے کر دیا مقسم ہوئی تھا چلیے مانتے ہیں کہ ناردہ ساردہ میں گھوٹالہ ہوئے ہر کوئی جانتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناردہ ساردہ کے گھوٹالے کا مکہ بھیوکت ابھیوکتوں کی سرنی میں نمبر ون ٹو بیٹھنے والے مکل رہا ہے جب تک مکل رہا ہے جو وہاں رہتے ہوئے منتری بنے سنتری بنے انہوں نے پورا اس کا پریولیج جتنا تھا ممتہ نے اپنے رہتے ہوئے ان سے جتنا غلط کام کرانا تھا کر آیا ہمارے یہاں آنے کے بعد مکل رائے جی کو کیا دیا گیا یہ بتا دو اگر مارک بتا دو سنو پہلے بات مکل رائے جی کو ہم نے کیا نیالات دلا گیا سب کے بعد آپ کے ساتھ پوسی کر دی ارے تاج پوسی کیا کر دی یہ بتاؤ نا کس جن مانس کو بےوکو بنائے کی کوشش کر رہے جب معلوم تھا کہ وہ آگے ان آرکوں میں مختلہ ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مکل رائے جی کو ہم بھاشپا جوائن کرانے کے بعد ایسے کون سی تاج پوسی کر دی جو ممتہ جی نے ان کی تاج پوسی کری تھی یا کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ جو برطاؤ کیا تھا یا ان کا استعمال کیا تھا ہم نے ہمارے ہاں ایک سدھان راستی کاج کانی کے میمبر ہیں آج بھی ان کے اوپر جو آروپ ہے اس آروپ کو جس طرح سے بھی کانونی ریت سے ان کو فیس کرنا چاہیے وہ کریں گے پارٹی کی جو پارٹی کا پارٹی کا ان کا جو کنٹریبیشن ہے بنگال کے نیتہ ہے ٹیم سی کے نیتہ ہے پولٹیکل اپوننٹ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا صاحب کی بھی بنگال کی استعمال کی آج کی ڈیٹ میں میں دوہجار سترہ سے دوہجار انیس اور دوہجار سترہ سے لے کے دوہجار اگارہ اس میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے راجیتی برچسٹوں کو روکنے کے لیے آپ ہنسہ کریں گے آپ وہاں انتیس جار سے اوپر لوگوں کا مردر کر چکی ہیں یہ کسی یہ کسی ممتہ ہے یہ کسی مکہ ہم جنتہ ہم نے شروع میں کہا کہ جنتہ بنا ممتہ یہ ہماری لڑائی ہے ہم جنتہ کے ساتھ ہیں اور آپ ممتہ کے ساتھ ہیں جو ہتیار ہے وہ ممتہ کے ساتھ ہیں اور جو جنتہ کے جنتہ کے ساتھ ہیں چلی میں ایک منٹ آپ کے پاس آنا چاہوں گا سیما جی جس طرح سے پولرائزیشن کی بھی یہاں پر بہت کوشش ہوئی ہے اور یہ الزام بی جی پی لگاتے رہی ہے اپنے ڈھنگ سے کی تشٹی کرن ہو رہا ہے اور ٹی ایم سی اپنے ڈھنگ سے اور باقی وہاں کی سیاسی جہاں آتے ہیں یہاں تک کہ کانگریس بھی لگاتے رہی ہے کہ بی جی پی اپنے ڈھنگ سے جو ہے پولرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے ڈھنگ سے دھروکان کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیسے دیکھیں دیکھیں اس میں ایک چیز کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ 1971 کے بعد جب بانگلہ دیشی بڑی سنکھیا میں بنگال میں آ کر کے بسے تو اس سمیں کی جو کمیونس پارٹی تھی اس نے ان کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہا اگر آپ ابھی ممتہ بنر جی کے سیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو ممتہ بنر جی نے بولا کہ وہ اس چیز کے لئے بہت زیادہ ایگر ہے کہ جو لوگ بانگلہ دیش سے یہاں پہ آئیں ان کو ووٹنگ رائٹ دیے جائیں تو وہ ایک ان کا کنسولیڈیٹڈ ووٹ بینک رہا ہے اور یہی ریزن دا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ درگا پوجہ کو لے کر کے جس طریقے کے ایشو ہوئے اور لوگوں کو ہائی کورٹ جانا پڑا یا پنچائت میں جو کچھ بھی ہوا یا جس طریقے سے بھاشپان نے وہاں پہ ایک ریلی نکالنے کی کوشش کری ڈیموکریسی کو سیف کرنے کے لئے اور اس پہ روک لگائی گئی یہ ساری چیزوں نے آٹومیٹکلی وہاں کے لوگوں کو پولرائز کرنا شروع کیا کیونکہ جو ایک مانس مائیگریشن بانگلہ دیش سے ہو رہا ہے وہ نشتی طور پر وہاں کے لوکل لوگوں کے انٹریسٹ کو افیکٹ کر رہا ہے کیونکہ آپ کی جو زمین ہے اس پہ باہر کے لوگ آ کر کے بس رہے ہیں آج وہاں مزدور کے روپ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کے جو لوکل لوگوں کی میں یہ کہوں گی کہ سمجھ سے بہت کچھ ویسی ہی ہے جیسی سمجھ سے آسام میں فیس کی جا رہی ہے تو لوگ اس بات سے اور لیڈی کہیں نہ کہیں ناراض تھے بی جے پی نے اس سنٹیمنٹس کو ہوا دے کر کے اپنے فیور میں ضرور ایک واتاورن بنایا اور وہی واتاورن جو ہے اب ممتاب انرجی کے لئے سنکٹ کر رہا ہے کتنا فائدہ مل سکتا ہے اس کا آپ کو کیا لگتا ہے ملے گا فائدہ میرے خیال سے کہ نہیں دیکھئے وہاں پہ سی پی آئی جو ہے سی پی آئی ایم کمجور ہوئی ہے کانگریس مجھے کہیں ٹکر میں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو مین مقابلہ تو ممتاب انرجی بی جے پی کا ہے تو بی جے پی بھی کبھی کافی آشا وادی ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ ترنمول کی طرف سے کیونکہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ law and order جو اس state کا subject matter ہوتا ہے جو center police force ہوتے ہیں ان کا کام صرف election کو comfortably کرانا ہوتا ہے تو جس طریقے سے وہاں وائلنس کو نہیں روکا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کے کہیں نہیں ہے جس طریقے کے statement آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ممتاب انرجی میں دیکھیں گے تو ممتاب انرجی نے فیڈرل اسٹرکچر کو ڈائریکٹ تھٹ دینے کا کام کیا ہے چاہے آپ انڈیا بنگلہ دیش کے بیج میں تیستہ water dispute آپ دیکھیں جیے water distribution دیکھ لیجئے یا پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں central government کا جو بھی stand رہتا ہے ممتاب انرجی کہتی ہم center کو مانتے ہی نہیں ہم پی ایم کو مانتے ہی نہیں تو ایک فیڈرل اسٹرکچر میں اسٹیٹ کو اتنی authority ہی نہیں ہے کہ پی ایم کیے ایک constitutional status کو ڈینائی کر سکے تو یہ جو ایک rigging وہاں پہ political ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ممتاب انرجی fighter mode میں آ گئی ہے اس کا مجھے لگتا ہے بیان یہ بھی آتا ہے کہ ہم بیجیسے کارلے پر کبزہ کرتے ہیں اس طرح کی کوشش میں راجی جی راجی جی یہ کتنا بڑا کتنا بڑا خطرہ ہے فیڈرل اسٹرکچر کے لیے اور اگر یہ چناوی باتیں ہیں تو تب تک تو ٹھیک ہی ہیں لیکن میسے گھرچ جا رہا ہے چناوی چناو کے دوران بھی بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی سمسیہ ہے اور اس سے پوری فیڈرل اسٹرکچر ہے وہ دھوست ہونے جا رہا ہے دھوست ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو جان جا رہا ہے لوگوں کو جان جانے سے ایسا نہیں ہے کہ جس اسٹیٹ سے وہاں پہ لوگ آئے ہیں اسٹیٹ اسٹیٹ کے لوگ آ کے چاہے بیہار سے آئے ہیں یوپی سے آئے ہیں مدھ پردیس سے آئے ہیں دلی سے گئے ہیں وہاں پہ رہے ہیں اور اس اسٹیٹ کو اس اسٹیٹ میں وہ اپنا یوگدان دے رہے ہیں اپنی جتنے بھی possibility ہے اس اسٹیٹ کو دے رہے ہیں اسٹیٹ اس کے بدلے میں آج کے ریٹ میں کیا دے رہی ہے جو دیکھ رہے ہیں آگ جنی ہو گا رہی ہے آگ لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیا مدر ہو جا رہا ہے وہاں پہ بلادکار ہو رہا ہے تو یہ ساری چیز کہیں نہیں کہیں اسٹیٹ گورنمنٹ کا آپ کہیں گے کی نیراشا وادی سوچ کا ایک پراروپ ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے اب اس اسٹیٹ میں آج کا جو اسٹیٹی ہے الیکشن کمیشن کو اور اسٹرونگ ڈیسیجن لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے پاس جو ابھی رائٹس ہے اس رائٹس کو یوچ کرنا چاہیے چونکہ اس کو یوچ کرنے کے بعد اگر اس وہاں سے جو پارلیائیمنٹ ایم میمبر اور پارلیائیمنٹ الیکشن الیکٹ ہو کے آئیں گے پھر آگے ان کو جو بھی نتیجہ جو سامنے آتا ہے چاہے وہ 356 کی بات کرتے ہو یا پھر کسی اور قانون کا بات وہاں پہ کرتے ہیں پریسیڈینشل رول کی بات کرتے ہیں تو نیچرل سی بات ہے کہ پھر پارلیائیمنٹ اس پر ڈیسیجن کرے گی میمبر آف جو آپ کا منسٹرز ہے کاؤنسل آف منسٹرز ہے اس پر کچھ نہ کچھ چرچہ کرے گی اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں اگر میلہ فائیڈ اگر ایکسرسائز اگر ہوتا ہے تب جا کے 356 کی بات آتی ہے لیکن وہ بات آئے گی تب جب پریسیڈینشل رول کی بات آتی ہے جو پریسیڈینشل رول ابھی کے سٹیج میں تو نہیں آ سکتا لیکن اسٹیج جو آنے والا ہے اسٹیج جب آئے گا جب یہاں پہ سرکار بنتی ہے سینٹرل گورمنٹ بنے گا تو نشچی طروب سے اے سٹرونگ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ جو ابھی یہ لوگ بریک ڈیسیجن کر رہے ہیں چاہے وہ کنسٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے ایڈمیسٹیٹی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جنرل پرسن جو ہیں جنرل پرسن جو انہوں سینٹ پرسن ہیں وہ مارے جا رہے ہیں بچا رہے ہیں اس کے لیے تو بہت بہت بڑی خطرہ ہے تو مغربی بنگال میں پرچار ایک طرح سے تھم چکا ہے اب تشیر نہیں ہوگی بہتر گھنٹے پہلے یہ قدم اٹھا لیا گیا الیکشن کمیشن کے ذریعے کیونکہ جس طرح سے تشدد وہاں پر ہوا ہے پچھلے دن اور کل خاص طور سے اس کے بعد اور اس کے بعد بھی حالات اور زیادہ نہ بگنے جس کو دیکھتے ہو یہ فیصلہ لیا گیا ہمیں اس باتشیت کے آخری مرحلے میں ہیں میں تمام لوگوں کی فائنل کمنٹ ضرور لینے چاہوں گا میں سیدھے پہلے رکھ کرتا ہوں تنمیہ گھوش صاحب کا تنمیہ گھوش صاحب فائنل کمنٹ فائنل ردعمال آپ کا جانے چاہیں گے یہ جو ہنسہ ہوئی ہے اس کے لیے آپ جس کو بھی ذمہ دارہ رہے ہیں جو آپ کو ذمہ دارہ رہے ہیں لیکن کدھر جا رہا ہے بنگال کس طرف جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور دیش کے فیڈرل سٹریکچر کو بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگ چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بات راجیب رنجن کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے میں ساہمت پوشن کرتا ہوں راجیب جی سے فیڈرل سٹریکچر کو خطرہ نہیں پہنچنا چاہیے یہ دیش کا سٹریکچر کے یہ ہے سنگبیدھان کو ہمارا جو سنگبیدھان ہے ان کو اس کو مہینے میں رکھتے ہوئے ہم کو ڈیسیشن لینا چاہیے کیا ہوگا الیکشن کمیشن جو ڈیسیشن لیا ہے لیکن ایک چیز میں بولنا چاہوں گا میرم جی نے جو بولا ہے NRC کے بارے میں NRC کے بارے میں میں بولنا چاہوں گا ایک چیز آپ ایک بار ڈیٹا سٹیٹسٹیکس دیکھ لیجیے جو انفیلٹریشن ہے اگر NRC تو باد میں ہے پہلے انفیلٹریشن تو بند کر دیجئے انفیلٹریشن لازت پانچ سال سے سب سے زیادہ ہویا ہے کمپرارٹو لازت ٹو ڈیکیٹس تو یہ انفیلٹریشن کیوں ہوئے ایک طرف سے آپ انفیلٹریٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور دوسرے طرف آپ جو NRC کے نام سے جو لوگ یہاں پر پچاس سال ساٹھ سال سے رہ رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں کہ کال سے تم یہاں کا آدمی نہیں ہو یہاں کا سٹیٹیجن نہیں ہو تو یہ ڈیسیشن لینا ہے کہ کتنے سال رہنے کے بعد یہاں پر کا نگرکتو ملنا چاہیے سٹیٹیجنسی ملنا چاہیے یہ آپ کو ڈیسیشن لینا ہے تو یہ بہت گمبیر ماملہ ہے اور اس کے چھاپ آپ جرور آئے گا بٹ میں جو بولڑا ہوں میرا فائنل کومنٹ اہی ہے کہ ہنسا نہیں ہونا چاہیے ایک لوگ تنترہ میں مدہ پر بات ہونا چاہیے مدہ پر الیکشن ہونا چاہیے جو نہیں ہے بی جے پی کا مینیفیسٹو میں جو کام لازٹ مینیفیسٹو میں تھا پورا ڈیولپمنٹ کا مینیفیسٹو اس مینیفیسٹو میں دیکھئے کہیں پر بھی کوئی سوا میں بھی وہ ایک بھی جگر نہیں کیا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ کرنا ہے یا کیا کیا کرنا ہے چھیک ہے فائنل کومنٹ اس میں جا سے ایک منٹ میں فائنل کومنٹ جلدی جلدی سر ٹائم نہیں ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں کہ مدتے ہونا چاہیے بیسیگ رائٹس کے اوپر جو سخصہ کے اوپر ایڈوکیشن ہیلت اینڈ فوڈ کے اوپر مدہ ہونا چاہیے جو بھی راز نیتی دل ہو رہی اور سینٹر سٹیٹ میں جو کنفلٹریشن ہو رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ الیکشن میں جو بھی پرینام لوگ سبھا الیکشن میں آنگے اس کا ڈائریکٹ ریفلیکشن ہمیں وہاں کی ویدان سبھا الیکشن میں بھی دکھے گا اور ساتھی ساتھ یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ سینٹر سٹیٹ کے اگنسٹ میں کیا ڈیسیزن لیتا ہے لائن آرڈر کے سبرانش رائی جی دیکھیں ایسا ہے کہ چناؤ آئے گا چناؤ جائے گا میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ آدمی کے اوپر راجنیت نہیں ہونی چاہیے سنگی بیوستہ کو برقرار رکھنا کن اور راج دونوں کی ذمہ داری ہے چھیک ہے سر مہشور مجھے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج امرجنسی جیسی استطیق محمدہ بنر جی نے پشن منگال میں لاغو کر دیا ہے آج چناؤ آئے گا جس طرح سے اس کو روکا ہے راجیو رجنین جی اچھے سے بتا پائیں گے کہ جس طرح سے بہتر انتالیس گھنٹے کا چناؤ جو ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا کیا ہوگا جس کو ایک ایکٹ کے تحت نوٹیفائی کر کے اور اس کو پبلک کے سامنے رکھی گئی تھی آج وہ بہتر گھنٹے کے لیے بدرو کیا گیا صرف اس لیے کہ اسٹیٹ مینسینڈری وہاں فیل ہو گئی تو امرجنسی میں بھی یہی چیز کہی گئی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کارن جو ہے چناؤ آئیو جو ہے وہ اس سمیں بھی اسی طرح سے کیا تھا تو میرا سب سے بڑی آپتیس بات پہ ہے کہ چناؤ آئیو کا یہ قدم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور اس کو جو ہے اگر ہمارے پرچار پرسار کو روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ممتہ کے عراجہ کی استطی اور اس طرح سے ہتیا کرنے کی وجہ سے اور اس کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اچھت نہیں ہے راجیو ایکچولی کیا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کے بات کر رہے ہیں میں ہی سی تو اس بات سے میں سمت ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے جو برطمان پریپیکچ ہے جو بنگال کا وہاں کے جو اسطیتی آپ دیکھ رہے تھے جو وہاں لگاتار ہتیا ہے ہو رہی ہیں اور لگاتار لوگوں کی جان جا رہی ہے چاہے کس پارٹی سے لوگ ہیں کس پارٹی سے نہیں ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھ کے نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ مہد جی دیکھ رہا نہ سبحانس جی دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ا���کی جان جا رہی ہے ایچولی الیکشن کمیشن کو اس کو ایم پاور کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ نہیں اس بیوستہ میں کانونی بیوستہ میں اور نیای بیوستہ کر سکتے کانونی بیوستہ یا لاؤ اینڈ آرڈر میں پروبلم آ رہی ہے تو اس استطیق میں انہوں نے دیسیجن لیا ہے اور دیسیجن کا اولی تاریف ہے یہ کانونی رکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی